ہیلو گائز بات کرنے والے ہیں ریلیکسو کمپنی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فٹویر سیکٹر سے ریلیٹ کرتی ہے کمپنی کافی کمال کا جو ہے اس کا فنڈامینٹلز ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے فلال میں بات کریں تو لونگ ٹرم کے حساب سے کافی اچھا سٹوکس یہ مانا جاتا ہے 728 روپے کے آس پاس اس سے میں آپ کو دکھائی دیرہا ہے دوستو کچھ ایسی کمپنیاں ہیں کہ لونگ ٹرم میں اتنا پیسہ کما کے دے دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ریلائنس ہم لوگ جو ہے اچ ڈی ایف سی بینک جو بڑے بڑے جن کے پرائس اس سے میں جو آپ کو چو دو سو پندرہ سو روپے کے آس پاس دو ہوجار کے آس پاس دکھائی دیرہا ہے ان کے جو ہے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کمپنیوں کو کئی بار گیا ہے کہ اوبزرب نہیں کرتے ہیں فیلال میں بات کرتے ہیں جس طریقے سے ون منت کا چارٹ پیٹن دیکھی گا اگر نیچے کے مومنٹم کی بات کریں تو لگ بک ساس سو روپے کے آس پاس آپ کو نیچے دکھائی دے رہا ہے اوپر کی بات کریں تو لگ بک ساس سو پچاس کی رینج تو ابھی فیلال میں کیا ہے کہ اسی رینج کے آس پاس آپ کو یہ موگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے فیلال میں کیا ہے کہ دوستو اس شیئر کے اندر اگر ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں تو اگدم سے آپ کو اس کے اندر مومنٹ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے گا اس کے اندر بہت ہی لٹل لٹل آپ کو دھیرے دھیرے کر کے مومنٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا بٹ یہ سٹوکس کیا ہے کہ لونگ ٹم میں آپ کو اوپر جاتا ہوا دکھائی دے گا اب دیکھیں گا پچھلے چھے مہینے میں کس طریقی کے چارٹ پیٹن سٹوکس کے اندر بنتے ہو نظر آئے ہیں لگ بک ساس سو بیس سے گراوٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی لوگ کی بات کریں تو پانسو پچھانے میں کے لوگ بنتے ہوئے نظر آئے اور اس کے بعد میں لگاتار جو ہے مومنٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملائے بٹ اوورال اگر کنکلوزن نکالنے کی کوسس کریں تو لگ بک تئیس پرسنٹ کے پوزیٹیو ریٹنز جو ہے ہمیں نیچے کے لیول سے اس سٹوکس نے دکھا دیئے ہیں بات کرتے ہیں دوستو ایٹل لیٹ میں کس طریقی کا رییکسن سٹوکس کر رہا ہے تو نیچے کی بات کریں تو لگ بک پانسو روپے کے آس پاس یہ سٹوکس آپ کو جاتا ہوا دکھائے دیا تھا تو تب سے لے کے اب تک کی اگر بات کریں تو لگ بک جو ہے آپ کو چالیس پرسنٹ سے زیادہ کے پوزیٹیو ریٹنز جو ہے اس کے اندر مل چکے ہیں تو کافی اچھا مومنٹم دیکھنے کو ملا کورونا وائرس کے ٹائم میں یہ کمپنی اگر اس سے پہلے کی بات کریں تو لگ بک آٹھ سو روپے کے آس پاس یہ سٹوکس آپ کو ہوا کرتا تھا اس کے اندر اگدم سچارنگ جو ہے آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی سبھی کمپنیوں کے اندر گراوٹ دیکھنے کو ملی بٹ کیا ہے کہ ریکووری ریٹ جو ہے لگاتار جو ہے امپروو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ جو ہے کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کو آپ جو ہے آٹھ سو روپے کے اوپر جو ہے کھڑا دیکھیں گے دوستو لونگ ٹم کے حساب سے اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو دیکھیں گے سٹوکس کے اندر آپ کو ہمیسا مومینٹم اوپر کی طرف ہی دکھائی دی رہا ہے آٹھ سو روپے کا لیبل جو ہے کافی امپورٹینٹ ہونے والا ہے جس طریقے سے مومینٹم اب بننا سٹارٹ ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے لگ بک سات سو بھتیس روپے کا ہائی بنتا ہوا نظر آیا فرائیڈے کے سیسن میں اب دھیری دھیری کر کے جو ہے ریکوری آپ کو دیکھنے کو ملے گی ویسے بھی کمپنی کے فنڈامینٹلز گجب کے ہیں لونگ ٹم میں یہ آپ کو جو ہے ہمیسا اوپر ہی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے فیلال تو اگر بات کریں اس کے سٹارٹنگ سے لگ بک جون دوہ جار گیارے کے اندر چودہ روپے کے آس پاس یہ سٹوکس ہوا کرتا تھا لگاتار جو ہے ملٹی ویگر ریٹنز اس سٹوکس سے ہم لوگوں کو کمانے کو ملے ہیں لگ بک پانچ جار پرسنٹ سے زیادہ کہ پوزیٹیو ریٹنز اب تک دیکھنے کو مل چکے ہیں تو دوستو آپ بلیو کر سکتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ سٹوکس کے اندر آپ کو مومنٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے بٹ خریداری آپ کو اسی حساب سے کرنی ہے کیونکہ چال ایک دم سے فاسٹ نہیں ہے سلو سلو چال ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی کر کے ہی خریداری کرنی ہے تاکہ اگر گراوٹ بھی ہو جائے اور آپ اوپر کے لیول پر اگر فس جاتے ہیں تو آپ ایوریج بنا کے اچھا خاصا ریٹن حاصل کر سکیں تو بات کریں اگر باتا انڈیا کے بارے میں تو کافی کمال کا سٹوکس یہ مانا جاتا ہے فلال میں اگر دن کے مومنٹ کی بات کریں تو لگ بک دیڑھ پرسنٹ سے زیادہ کہ آپ کو تیجی بنتی ہو نظر آئی فرائیڈے کے سیسن میں فلال میں کافی اچھا خاصا جو ہے پرائیس دکھائی دے رہا ہے اگر بات کریں ایک مہینے کی تو لگاتار ایمپرویمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے سٹوکس کے اندر اوپر کے چارٹ پیٹن بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر بات کریں ایٹرل ڈیٹ سے لے گے اب تک کس طریقے کا پرکورمنس جو سٹوکس کے اندر ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل چکا ہے تو لگ بک 35% سے زیادہ کی پوزیٹیو ریٹنز لگ بک 47% کے آس پاس پوزیٹیو ریٹنز سکتے ہیں کہ جس طریقے سے سٹوکس نے ابھی تک فیلال میں ایمپرویمنٹ دکھانے کی کوشش کی ہے تو بہت جلد یہ جو ہے اپنے ہائی توڑتاوہ نظر آئے گا لونگ ٹوم کے ساتھ سے کافی اچھا سٹوکس مانا جاتا ہے جس طریقے سے چارٹ پیٹن بن رہے ہیں تو ابھی فیلال میں کیا ہے کہ سب سے ایمپورٹنٹ لیول ہونے والا ہے اس کا 800 روپے کا لیول اور بہت جلد جو ہے کمپنی آپ کو اوپر جاتی ہوئی دکھائی دینے والی ہے دوستو بات کرتے ہیں وہ نیوز کیا یہ ہے فوٹوئر سیکٹر سے ریلیٹڈ اور کس طریقے کا جو ہے مومنٹم اب ان دونوں کمپنیوں کے اندر اور باقی جو فوٹوئر سے ریلیٹڈ کمپنیاں ہیں ان کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو بات کرنے والے ہیں اس نیوز کے بارے میں آج پانچ دسمبر کی نیوز ہے ایک بجے کی فوٹوئر اندسٹر کو سرکار نے بڑی راحت پردان کر دی ہے مانکو کے پالن کے لیے ڈیڈ لائن جو ہے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو کافی جو ہے امپورٹینٹ یہ جو ہے نیوز ہونے والی ہے اور اب جو ہے ہم ان سٹوکس کے اندر جو ہے ایک مومنٹم سوچ سکتے ہیں کہ اوپر کی طرف بننا چاہیے خلال میں پوری نیوز کیا ہے پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں اگر بات کریں کہ اندر سرکار نے فوٹوئر ادھوک کے لیے بی آئی ایس مانکو کے پالن کے لیے ڈیڈ لائن کو بڑھا دیا ہے پہلے ڈیڈ لائن جو ہے اس کی اگر لیمٹیشنز کی بات کرے تو انتیس اکٹوبر تک کیацی لگتار جو ہے اسے بڑھانے کی بانگ چل رہی تھی تو اس سے پہلے اگر بات کریں تو ابھی فیلال میں کیا ہے کہ ایک جولائی تک جو ہے یہ بڑھا دی گئی ہے اس سے پہلے کیا ہے کہ لگتار جو ہے اس ڈیڈ لائن کو بڑھانے کی بانک چل رہی تھی اب حلال میں جو ہے جس طرح کی سے یہ نیوز نکل کے آئی ہے تو کافی پوزیٹیو سنکت جو ہیں سٹوکس کے اندر دونوں کمپنیوں کے اندر ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے جس طرح کی ایمپرومنٹ دیکھنے کو ملے گا تو دونوں کمپنیاں کے باقی پورے سیکٹر کے لئے کافی اچھی خبر مانی جا سکتے ہیں دوستو اگر پوری جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک جرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کر کے رکھ لنا تاکہ نئی ویڈیو کے نوٹفیکشن سیدھے آپ کے موائل پر مل سکیں thank you so much for watching